اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پتر پردیش کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر بھارت جنتہ پارٹی کو للکار تیوے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی آگے بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہی ہے اس کو لے کر کانگریس اور سماج وادی پارٹی میں خلبلی مچیوی ہے اور ان کے لیڈر مجلس کو بدنام کرنے کی ناکام شاجشیں کرتے ہوئے دکھاری دے رہے ہیں جس طرح سے عوم پرکاش راجبر صاحب نے بھارت جنتہ پارٹی سے ادھیک ست سے ملاقات کی اسی دوران اور اسی وقت آسیم وقار صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو سنکل بھاگداری موچہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اور اسی کو لے کر اب یہ فیصلہ ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی آنے والے ویدان صبح الیکشن میں کس کے ساتھ میں یہاں پر الائنس کے ذریعے سے الیکشن کو کنٹین کرے گی یا فکر تنہا ہی وہ اپنے الیکشن کا آغاز کرے گی کیونکہ جس طرح سے یہاں پر مجلس نے اپنا ایک ماحول بنایا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہاں پر اگر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی الیکشن لڑتی ہے تو چالیس سے زیادہ سیٹوں پر وہ اپنی جیت کو اکیلے دم پر جیتنے کا فیصلہ اور ان کے پاس میں حوصلہ ہے کیونکہ جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے پرطاب گڑھ آزم گڑھ اور سنبھل اور گازی آباد وارانسی ان جگہوں پر جس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے وہ قابل تعریف ہیں اور الہاباد میں اور قانپور میں بیرشتر صددین عویسی صاحب کا سترہ اگسٹ کو دورہ ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ یہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے دم خم کو آزمائے گی اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر خود بیرشتر صددین عویسی صاحب یہاں کی عوام سے اپیل کریں گے کہ دو ہزار باویس کے الیکشن میں مجلس کو یہاں پر کامیاں بنانے کے لیے وہ میدان میں اتر کر کام کرنے کے لیے حاضر ہیں تو آپ سب ہی بنے رہیے ایسے ہی مجلس سے جڑیوی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں